ان کی جو رکوم ہے محنت کی قبائی جو ہے وہ اس سوسائیٹی بالکان جو ہے وہ نے رمکار دیا لگر دیا اور سرپاد کر دیا جب یہ لوگوں نے کسی نے اس ٹیم پر پیس لاکھ دیا تھا کسی نے تیس لاکھ دیا تھا کسی نے تیس لاکھ دیا تھا کسی نے اسٹائلمنٹ پر لیے پراؤٹ کئی لوگوں نے کیش پر لیے انہوں نے لوگوں سے کوئی صرف فائلیں دی اور پھر اس کے بعد ظلم یہ کیا کہ ان فائلوں کو بھی تین تین چار چار بندوں کو بیچ دیا سیم نمبر سے تو ایک ایک پراؤٹ کے تین تین چار چار مالک ہیں تو نہ کسی کو پراؤٹ مل سکتا ہے نہ کسی کو یہ پیسے دے رہے ہیں اب انہوں نے یہاں پر نیب کے پاس ان کو تقریباً ایک تیرہ سو پیس کناز بگا تھی جو نیب نے اسے ضبط کی ہوئی تھی لیکن وہ اب سیل کے لیے ڈیکوشن کے لیے پیل کی تو وہاں پتہ لگا کہ وہ چھے سو زیادہ یاروڑی بینوں سے بیچ چکے ہیں تو چھے سو ستر ان کے پاس موجود ہے تو نیب وہ اب کہتے ہیں کہ ہم چھے ستر بگی دینے کو کیار ہیں لیکن نیب کہتا ہے میں تیرہ سو بیس پوری کر کے دو اب نہ وہ تیرہ سو بیس پوری ہوتی ہے نہ وہ چھے سو ستر سیل ہو رہی ہے آجی بہت شکریہ آئی جی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہے سب سے آپ منتظر ہیں کہ آپ نے جو رقم دی اس کے عوض آپ پلات ملے کہ پیچھے آٹھ سالوں سے ہم لوگ ایسے ہی چکر لگا رہے ہیں کبھی ہم پا کے رہ پہ جاتے ہیں کبھی ہم یہاں پہ نیب میں آتے ہیں کبھی ہم ہائی کور جاتے ہیں تو اسی طرح بس ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ اتنے بیزار آ چکے ہیں اس چیز سے اور ہم لوگ تنگ آ گئے ہیں تو ابھی ہم ہمارے پاس اتنے وسائل میں نہیں ہے کہ ہم یہاں کے چکر لگا سکیں لیکن پھر بھی ہم آتے ہیں اپنے حق کے لیے لیکن کوئی بھی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے کبھی کبھی تو ہمیں عدالت پر یہی ایک درخواست ہے آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ کوئی بھی یہاں پر ہماری سننے والا ہے تو پلیز ہماری بات کو سنا جائے کیونکہ ہم رو بہت مجبور ہیں ہم نے کس طرح اپنی ساری عمر کی محنت اور کمائی جو تھی وہ یہاں پر لگا دیا ہے تو خدا کے لیے بہت شکریہ جی آپ نے سنا یہاں باقرب آف سن سوسائٹی کے متاثرین جو ہے وہ احتجاج انہوں نے اپنا کلمت کروایا جبکہ عدالت کے اندر آج جو ہے جو پاک آف سن سوسائٹی جو ہے اس کے مالکان امار احمد خان جو ہے ان کی یہاں پر زمانت کی بخاص لگی ہوئی تھی اس پہ انہوں نے اپنا یہ احتجاج رکار کرتا ہے